تمہیں بہت غلط فیمی ہو رہی ہے تمہیں لگ رہا ہے کہ تم میرے سامنے جیت سکوگے لیکن تم بھول رہے ہو سکونہ تم سے زیادہ طاقت ہوا میں ہو یہ سمائے ہے تمہیں ختم کرنے کا تمہارا اند نچیت ہے سکونہ کتنے دنوں سے میں تم سے لڑنے کے لیے بیتاپ تھا اب تم میرے سامنے آ چکے ہو تو یہ سمائے ہے ختم کرنے کا تمہیں اوہ واؤ تمہاری اندر تو وہ جذبہ ہے جو مجھے چاہیے تھا اور تم میرے سامنے آ چکے ہو تمہیں لگ رہا ہے کہ تم مجھے اتنی آسانی سے مار دوگے انفانائٹ ڈومین نہیں یہ نہیں ہو سکتا ساری جگہ رک گئی انفانائٹ ڈومین میں بھولی گیا یہ اسے بھی یوز کر سکتا ہے سرپرائز سرپرائز کیا کیسے تم میرے پیچھے کب آ گئے تم تو آگے دیکھ رہے ہو چلو تمہارا کام تمام کرتے ہیں تم اب گئے انفانائٹ ڈومین لگتا ہے اب اسے یوز کرنا ہی ہوگا سپلٹ ٹیکنیک انفانائٹ اینرڈی سکونہ جیت چکا ہے جیت چکا ہے سکونہ اب اس دنیا کے اوپر میرا ہی راز ہوگا اسی لیے میں دنیا میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں یہ شہر اب بس میرا ہے گو جو میرے راستے میں تھا راستے کا کاتا ختم سپلٹ ٹیکنیک کامیاب مجھے لگا نہیں تھا یہ سپلٹ ٹیکنیک کام کر جائے گی اس ٹیکنیک میں میں اپنی انرجی کو دو حصوں میں باٹ دیتا ہوں لیکن میری یہ انرجی اب بہت کمزور پڑ چکی ہے مجھے کسی یودہ کو ڈھوڑنا ہوگا جو میری جگہ لے سکے سکونہ پاگل ہو چکا ہے اتنی طاقتور شخص کو روکنے کے لیے ایک طاقتور ڈومین کی ضرورت ہے مجھے کسی کا سہارا چاہیے چلو مجھے اس کو ڈھوڑنے کے لیے شہر کے اندر جانا ہوگا انسانوں کی بستی میں جانا ہوگا کیا پتا وہ سکونہ کو روکنے میں کامیاب ہو جائے ایک یودہ میں تمہارے پاس آ رہا ہو کیونکہ دھرتی سکونہ کے کہر سے کبھی بھی جل کے راکھ ہو سکتی ہے یہ سمجھ ہے ایک یودہ ڈھوڑنے کا چلو شینچین چوب آج تو بہت مزا آ گیا نا اوری ہو شوٹا بھائی آج تو بہت مزا آ گیا ہے آج تو ہم لوگ پکنک پہ گئے تھے میں تو وارٹر پارک کے اندر کیا جھول رہا تھا اور میں نے تو چڑڑی پہن کے سیدھا جمپ لگا لیا لیکن یہ کیا ہم لوگ کہا پہ جا رہے ہیں میری ساپ سے بس کے اندر تیل کم ہے اوری آری تیل سے چلتی ہے تو گھر میں کتنا سارا تیل پڑا ہوا ہے اری ہوئی تو اسے لے کیا تھے ارے تیل کا مطلب ہے پیٹرول پیٹرول اوہ ایسی بات ہے کیا کوئی دکھت کی بات نہیں ہے دیکھو پیٹرول پام اوپ گوٹ ایفتے بہت مزا آئے گا چلو گانا گاتے ہیں لیکن یار یہاں پہ تو غلط ڈائریکشن سے آ گئے ہیں ارے بیٹر ٹیلشن مطلب میں دس سال سے گاڑی چلا رہا ہو مجھے بہت انوباؤ ہے ہاں تمہارا انوباؤ دیکھ لیا دوسری طرف سے ٹرک گھوسا رہے ہو ارے بیٹر اسے ٹرک نہیں کہتے اسے بولٹ کہتے ہیں ہاں 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 اس سے بھی پتا چل رہا ہے کہ تم کتنے اچھے ڈرائیور ہو پوری شنچین کہ ہم لوگ نیچے چلے ارے بیٹر بہت سوسو آئی ہے تھوڑی دیر کیلئے انتظار کرو یہاں پہ بس ختم ہونی والا ہے لیکن بہت سمائی لگ رہا ہے انکل جی ایک چھوٹا سا بریک لے سکتے ہیں بیٹر جاؤ جاؤ مجھے یاد رہے گا کہ تم تینوں پچے نیچے اترے ہو میں تمہیں چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انکل جی میں آ رہا ہوں آجو شنچین چوب تمہیں واشروم کیلئے جانا ہے جلدی جا کے آؤ پانی کے اندر جب میں تیرنے جاتا ہوں پھر ناک اور پھپڑے میں پانی بھر جاتا ہے آب بھی کبھی ووٹر پارک میں گئے ہو کیا اور ایک چیز مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے جب ہم لوگ پانی میں اترتے ہیں تو وہ پانی گرم کیسے ہو جاتا ہے تھنڈا تھنڈا پانی گرم سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے اس کا سوال مجھے دے دو کوئی کمنٹ میں کوئی خوشیار بندہ ہے کیا چلو چھوڑ دے ہیں چنگم چنگم یہاں پہ نہیں ہے ایسے بھی اسے کھانا تھوڑا گلت رہتا ہے لیکن چلو اس سناکس ویکس اٹھا لیتے ہیں یہاں سے چلو یار میرا کام تو ہو گیا ہے میں نے پیٹرول بھر دیا مجھے کچھ یاد کرنا چاہیے تھا کیا یاد کرنے کیلئے کہا تھا ارے ہاں مجھے تو ان بچوں کو لے کے شہر چھوڑنا تھا چلو اب چلو کیسے ہو ارے بچے آواز نہیں دے رہے ہیں لگتا ہے سو گئے ارے آنکل روپ چاہوں اے بیٹا مستی بات کرو آواز مت دو ایسے آواز دے رہے ہو چیسے تم ٹرک سے اتر گئے ہو ارے آنکل سچے میں ہم اتر گئے شنچین ہمارے سواری ارے باپ رے باپ یہ آنکل تو بھاگ گئے ہمیں چھوڑ کے میں نے کہا تھا واشروم کے لیے نہیں اترتے ہیں لیکن میرے کو بہت جور سے پوٹی آئی تھی اب کیا کرے ہمارا شہر تو یہاں سے ہزاروں کلی میٹر دور ہے اب تو بھرے فسے یار سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہاں پہ اب مجھے یودہ کا ہاں پہ ملے گا میرے سپیل ٹیکنیک دھیرے دھیرے گائب ہو رہا ہے اے بچوں یہاں پہ کیا کر رہے ہو ارے ہم بھی ہمیں فس گئے ہیں ہمیں گھر جانا ہے اب ہمیں گھر پہ چھوڑ سکتے ہو کے گھر پہ چھوڑ تا سکتا ہو لیکن مجھے ایک یودہ چاہیے تھا ابھی ٹائم نہیں میرے پاس ارے اسے بکرا بنائے کی شنچین ارے میں تو شوٹروں کو بکرا بنائے دیتے ہیں ارے انکل ہمارے پاس ایک بکرا ہے ارے بکرا نہیں بکرا نہیں ہمارے پاس ایک یودہ ہے کیا کہہ رہو ایک یودہ روک جاؤ کون سا یودہ ہاں وہ یودہ اس نے بہت پار شہر کی رکھوالی کی ہے آتا ہی ہوگا اور اس کے بدلے میں آپ ہمیں بہتر چھوڑ دو میرا بہتی فیوریٹ کارٹون آنے والا ہے اسے مس نہیں کر سکتا میرے اوکے اوکے یودہ کا تو اورا مجھے یہاں پہ محسوس ہو رہا ہے وہ ہے کہ یودہ ارے ہاں وہی ہے کیا کہاں یودہ کہاں پہ ہے مجھے اس کے ساتھ فوٹو کھچنے ہیں ارے پیچھے تو کوئی بھی نہیں ہے ارے تم لوگ میری طرف کیا دیکھ رہی ہو شنچین چوب بس کہاں پہ ہے ارے بس تو چلی گئی کیا کہاں بس چلی گئی اب ہزار کلومیٹر دور کیسے جائیں گے میں تمہاری ہیلپ کر سکتا ہوں لیکن تمہیں میری ہیلپ کرنی ہوگی ویسے بھی تمہارے شہر کے اندر ایک بھائیانک مونسٹر آ چکا ہے وہ پورے شہر کو تباہ کر دے گا تمہیں میرا اتدائیت وہ بنتے ہوئے اس شہر کو بچانا ہے میں تمہیں الگ الگ سپر ہیرو میں اپگریڈ کر دوں گا تمہیں اینی میں سپر ہیرو بننا ہے کیا اینی میں سپر ہیرو لیکن مجھے انٹریس نہیں ہے چلو شنچین شنچین میری میچ تو بہت خطرناک ہے نا یہاں سے ہزار کلومیٹر دوری ہمارے شہر ایک کلومیٹر کے بیس ڈالر بھی پکڑ لے تو ہزار کلومیٹر کے دو لاکھ ڈالرز تو ضرور ہوں گے کون دے گا اتنے پیسے ارے ہمارے شوٹر بھائی ہے نا دو لاکھ ڈالر ٹھیک ہے میں کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن اس کے بدلے میں ان دونوں کو چھوڑ دوں شہر کے اندر اوکے اوکے اب میں تمہیں بنا رہا ہوں اینیمے سپر ہیرو کیونکہ میری طاقت کم پڑ رہی ہے یہ لو یہ کیا بنا دیا یہ ایک اینیمے ہے سب سے طاقتور سپر ہیرو کیا سپر ہیرو ہاں صحیح کہا اسے تنجیرو نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کے پاس ایک کٹانا ہوتی ہے جس سے بہت طاقتور فلم نکلتی ہے جاؤ شوٹر بھائی جاؤ کام کرو اچھا ہے تم لوگوں نے مجھے پکڑا بنا دیا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں اور ہاں میری بات سن لو یہ ہے اینیمے سپر ہیرو کا اونلائن سٹوری یہاں سے تم سوٹ کو پریڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ساری بات سمجھ میں آ گئی لیکن پہلے یہاں سے نکلنا ہوگا ہیلو یہ جس کی بھی گاڑی ہے میں چھوڑا رہا ہوں سوری یہ گاڑی میں واپس نہیں دینے والا لیکن اگر میں گاڑی چھوڑا سکتا تھا میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں ارے چھوڑا اب جو بھی ہو میں نے بات کر لی ہے تو ہمیں اپنی بات ماننی پڑے گی لیکنس گو ایک اور چیز میں بھولی گیا گائیس اس کے پاس تو خطرناک والی پاور بھی ہے جیسے کی سپاڑ ویب اپنی کٹانوں کو آگے پک کے یہ اپنی فلیم سے ایک سپاڑیڈر کی طرح دور بنا سکتا ہے تو گاڑی کی کیا جرورت ہے ہم تو اڑتے اڑتے گھر جائیں گے بیٹ سیکنڈ اچھا نکس یہاں کیا ہو رہا ہے کہیں پہ تو گائیس روبری ہو رہی ہے جلدی 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 میں کہنی میں سوپر ایرو ہوں مجھے ہیلپ کرنی ہوگی ہووو اللہ جی آنکل آرے بیٹا ہے وہاں پہ دیکھو لوٹے رہے کیا کہاں لوٹے رہے او مائی گاڈ کھیت لوٹ رہے ہو کھیت میں تم لوگوں کو کیا ملنے والا ہے ہیلو آئی آم کامنگ ہووو یہ تو کسی آنٹی کو مار رہے آنٹی کو مار رہے ہو بیو کوپو تم لوگوں کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے میرے پاس کٹانا ہے ہووو ہوو یہیلے بچوں اب تم لوگ تو گئے یہیلے یہیلے آیا تم سب کو مارنے میں مجھے اتنا مزا آ رہا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے یہیلے 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 گائی چلو یار زندگی میں ایسا ہی تو مزا چاہیے ایک دن میں آج گھوم گیا پورے وارٹر پارک میں اور اب ان لوگوں کو مزا چکا رہا ہو ایک ہیرو بن کے شنچن یہ مزا مس کر رہا ہے ہوو فرینکلن بھائیہ بات سن رہے ہو کیا چاپ اب کیا ہو گیا یار اوہرہ ہاں یہ چیز کچھ تو بتا نہ بھول گئی تے آپ کا جس کے سواد سامنے ہونی والا ہے اس نے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں گروڑوں لوگوں کو چھوٹک میں مارا ہے یہ لوگوں کو لیکن کیوں کیوں ki اس کو مزا آ رہا تھا اسی لیے اسی لیے اتنا خmes خترناک میلن کو مجھے ہرا سا فرینکلن تمہیں ہرا ل 함께 اب مجھے یہ تھوڑا سا مجھے جار والی بات نہیں رہ رہی یہ تھوڑا intense ہو گیا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں wsرشوم تم لوگ ایسے نہیں مانوں گے مجھے پکنے کے لیے تیار کٹانا فلیم ہو ہو فائنلی فینیش اور تو اور ان لوگوں کو مار کے میرے اکاونٹ میں 10 000 ڈالرز کیسے آگئے لگتا یہ چور لٹے رہتے ان کے اوپر انام لگا ہوگا اور اسی کے انام کے پیسے ہم لوگوں کو مل گئے ہوگے کوئی بات نہیں گئی چلے یہاں پر مجھے کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے یہ اکھولا میں نے اینیم سپر ہیرو کا آن لائن سٹور اور 10 ڈالرز کا سوٹ پچیز گوکو اتنا تاکتور سپر ہیرو اینیم سپر ہیرو بن گیا ہو مجھے گوکو بہت پسند ہے آپ لوگوں کو کمنٹ کرو مجھے تو یار 5 out of 5 لیکن ابھی کیا کرے سمجھ بھی نہیں آرہا ہے گوکو اتنا تاکتور ہے تو یار ہمیں تاکت بھی تو یوز کرنی ہے بیٹی یہ کس کا کول آرہا ہے ٹونی سٹاک ہیلو فرانکلین ایک بہت بڑی گر مڑ ہو گئی ہے اب کیا ہو گیا ٹونی شہر کے اندر ایک پروگرام ہونے والا ہے اور اس کے لیے ہم نے بہت سارا بندوبست کیا ہوا ہے لیکن اسی بندوبست میں ایوینجر جیل کے اندر سے ایک کیسی بھاگا ہے جس کا نام ہے الٹرون پلیچ چاہو اسے پھر سے پکڑ لو سمجھ میں نہیں آتا وہ ہر بار کیسے چھوٹ جاتا ہے یہ تو کر دوں گا لیکن اس کا کچھ پیسہ ملے گا فرانکلین یہ امید نہیں تھی تم سے لیکن کوئی بات نہیں پچاس ہزار ڈالر دے دوں گا اس سے ایک کوڑی اوپر نہیں ٹھیک 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 چلے گا چلو گائی چلتے ہیں ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ ایوینجرز کو سیکیوریٹی دینے میں اتنی ججک کیوں ہوتی ہے ہاں ویسے بھی سارے کے سارے ایوینجرز اب موٹے ہو رہے ہیں وہ لوگ جیم بھیم تو جاتے ہیں نہیں تو ان لوگ آلت سے کام بھی کرنا بھول گئے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں ہے ہم لوگ ہیں دنیا کے سب سے تاکتور اینیمیر سپریرو تو چلو چلتے ہیں اور ختم کرتے ہیں الٹرون کو لیکن سمجھ میں نہیں آرہا ہے یہاں پہ اتنی شانتی کیوں ہے یہ شانتی میں مجھے بہت اشانتی دیکھ رہی ہے سمجھ میں نہیں آرہا ہے سب اتنا اچھا اچھا کیسے لگ رہا ہے کوئی بات نہیں تھوڑا آگے چل کے دیکھتا ہوں آگے تو سب کچھ ٹھیک ہے یہی کیا ہے الٹرون 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 حملہ کیا کہا حملہ لیکن کیوں ٹونکیں چمچیں ٹونکیں چمچیں اس کو کیسے پتا چل گیا لگتا ہے یہ میرا کال ریکارڈ سن رہا تھا ایسی باتیں ٹونکا چمچا بول رہا ہے اب تو گیا بھائی تو گوکو سے پنگا لے رہا ہے اور گوکو کو ہاتھ لگانے کا مطلب ہے اپنی موت کو خود ہی دعوت دینا اب تو گیا الٹرون آجا نمونے کہاں پہ چلا گیا یہ رہا ختم کرو ختم کرو الٹرون طاقتور ہے ایسی باتیں الٹرون طاقتور ہے لیکن یار یہاں پہ سب سے طاقتور گوکو ہی ہے آئی یا یلے گائز کیا پیل رہا ہوں اتنی طاقت اگر میرے پال سبیشہ کلی رہ گئی نا تو سچی مچھی میں تیرے جیسے مانسٹر کا میں خاتمہ کر سکتا ہوں آئی یلے اور گوکو کا فیوریٹ اٹیک گائز آئی 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 صحیح کہا یا غلط کام پتا نہیں چونکہ بہت سال پہلے دیکھا تو گوکو بھی یاد نہیں آرہا ہے لیکن جو بھی ہے کہ گو بھائی اس کا تو چورا کر دیا میں نے ادھر آ نمونے واپس نکل یہاں سے جہاں سے تو آیا ہے آئی یلے آئی الٹرون کی شکر ایسے پینک پینک کیوں ہو گئی ہے لگتا ہے مارکہ کے لال ہو گیا ہے کوئی بات نہیں ہمارے اکان میں 50,000 ڈالرز آگئے آئی ویڈاو 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 یہ کھولا میں نے اونلین سٹور اور 50,000 کا سوٹ بچے آئی 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 سائی گلتی سے میں نے مارا مجھے لگا میرے ون پنچ میں بہت طاقت ہے کوئی بات نہیں میرے پاس طاقت نہیں ہے لیکن انکل جی نکلو ووو ووو سچ میں طاقت ہے وان پنچ مان ووو بہت طاقت ہے اب یہ کس کا کال آ رہا ہے فرینکلین ایک بہت بڑی گڑ بڑ ہو گئی ہے میری طاقت بہت کم ہو رہی ہے تم بیج بیچ میں اپنی شکتیاں ہو سکتے ہو یا اگلی شکتیوں میں جا سکتے ہو کیونکہ میں نے سپیل ٹیکنک یوز کی ہے میری پوری بڑی میرے قبضے میں نہیں ہے یہ بتانے کے لئے میں نے کال کیا ہے اور ہاں میں بتانا چاہتا ہوں ایک ریم چیلنج ہو رہا ہے جس کا پرائیز بھول ایک لاکھ ڈالر ہے فرینکلی بھئیہ چاپ کے بچے ایک لاکھ ڈالر ہو سہی کہا چل دی جاؤ شکریہ چاپ چل گائے چاپ کا دیماغ تو بہت تیز چلتا ہے زیادہ دور تو نہیں ہے والی لوکیشن نزی کیے چلو چلتے ہیں ریم چیلنج میں آ رہا ہوں آل رائٹ گائز میں یہاں پہ پہ پہنچ چکا ہوں لیکن یہ کیا ہے بھائی شین چین تم ہی تھے نا وہاں پہ میں نے ابھی بھی دیکھا شین چین میں نے پکڑ لیا یہ کیا تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو میں اس میں حصہ لے رہا ہوں چلو میچ کو سٹارٹ کرتی ہے لیکن کیوں یہ کس نے رکھا ہے ریم چیلنج ہوں 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 ہم نے رکھا ہے میں نے میں ہوں اس کا دھرتا دھرتا چاپ کے بچے تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آگئے اور کیا وہ بس والے انکل نے جنہیں ہمیں رستے پہ چھوڑا تھا انہوں نے ہمیں پچیس ہجار ڈالر دی دیئے کیونکہ انہوں نے ہمیں وہی پہ چھوڑ دیا تھا اس لیے اور اس پیسے سے ہم نے ایک ریم چیلنج کروا دیئے آرے لیکن بیوکوپویا کرنے کے کیا ضرورت تھی سیدھا سیدھا مجھے پیسے دی دے تھے آرے لیکن اس میں اتنا مزہ تھوڑی آئے گا شنچان کے بچے چیٹنگ کر رہا ہے آرے کوئی دکھت کی بات نہیں چیٹنگ تو ہوتی رہتی ہے آرے اور یہ تیری چیٹنگ مجھے بہت آگے لے کے جائے گی گر گیا بیوکوپ آرے لیکن میں پھرسی آؤں گا دیکھو چیٹنگ کرنا بند کا چیٹنگ کرنا بند کرنے تو میں کھیلنے نہیں والا آرے 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 اس نے سارے برگر آرے آرے گائز یہ لوگ مجھے ایسے بھی پیسے دے سکتے تھے لیکن نہیں دیئے یہ لوگ اس کا تو بدلہ ہم لوگ لے کے رہیں گے چلو ویسے بھی ہم لوگ بہت آگے آ چکے تو مجھے نہیں لگتا کہ شنچن ہمیں ہرا پائے گا آرے آپ کے پوچھے دے دیکھو میں کہا پہ ہوں آرے آپ کو کیا لگ رہا ہے میں پہلی بار کھیل رہا ہوں کیا آرے آرے پہلی بار کھیل رہا ہے لیکن ایسا کیوں کھیل رہا ہے کہ مجھے ہرا دے گا آرے میں تو گو جو کے لیے کھیل رہا ہوں گو جو بتاؤنا اسے سرینڈر کروانے کے لیے فرینکلین فیر گیم ہونا چاہیے تمہیں اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا آرے لیکن ثابت کیوں کرنا ہے اگر دوست ہی اپنا ہے سامنے والا لیکن کومپیڈیشن تو ہونا چاہیے نا ہاں آرے شنچن برابر تو بول رہا ہے اگر کومپیڈیشن نہیں رہے گا تو فل کا آنط کیسے ملے گا اب بہت ہوگیا شنچن میں اب سپورٹ سپیریٹ سے تمہیں ضرور ہراؤں گا اگر اسی باتیں دیکھو میں کسی آپ کو ہر رہا تھا شنچن شنچن صحیح کہا شنچن شنچن پیوکوپ گوچو میں تمہارے لیے کر رہا ہوں اور تم اس کا سائٹ دے رہے ہو ساری ساری فرینکلین فرینکلین ہرے گا ہرے گا فرینکلین فرینکلین ہرے گا ہرے گا دوڑا کے دوڑا چھو پہ جاؤ اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں چلو 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 میں پہنچنے والا ہوں میں پہنچنے والا ہوں آرام سے آرام سے آرام سے چاپ کے بچے تو تو ہارنے والا ہے دیکھا آپ کے اندر بھی جوش آنے لگا اسی لیے کمپیٹیشن چاہیے ہاں چاپ مجھے سمجھ بھی آ گیا اب تو جیتنے میں بہت مزا آنے والا ہے میرے اندر کا جنون مونسٹر بھاگ چکا ہے یہ لیکن ویٹ سیکنڈ اری اری یہ کیا ہو رہا ہے آپ کی گاڑی بند پڑ گی کجھے کچھ تو ہو رہا ہے فرینکلین میں نے کہا تھا میرے ٹیکنیک کی وجہ سے تم اپ گریڈ ہو سکتے ہو یہ کیا میں اپ گریڈ تو ہو گیا لیکن میرے پاس تو بی اپ ڈی بلیو ٹین آر 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 آگئی او می گاڑ اس کا نام بھی لینے میں آپ کو شرم آنی چاہیے اتنا گھٹیا نام لیتے ہو یہ نام تھوڑی ہے اس کا ارے باپ رے باپ اب تمہیں پکا ہار جاؤں گے کیونکہ میرے پاس آگئی ہے بی ایم ڈیو اور میں اپکریڈ بھی ہو گئی ہوں تروٹو کے اندر بی داؤٹ اینی مانی اچھا ہے اچھا ہے تیرا ایسا ٹیکنیک ڈومین خراب رہے گا تو یار کوئی بھی چید جائے گا چلو گائز بی ایم ڈیو کے ساتھ ہم لوگ زرور جیتے گے اوہو ارے ارے تو چیٹنگ ہے گو جو اس میں میری کیا گلتی ہے یہ تو ٹیکنیک کی گلتی ہے ارے تو اسی گھٹیا ٹیکنیک کیوں یوز کرتے ہو اچھا ٹیکنیک یوز کیا کرو نا اس میں میری کوئی گلتی نہیں ہے چھپو جاؤ اب تم لوگ دیکھو گے تمہارے ہار کا دوسرا روپ ہوہو اوہو 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 شنچین شنچین ارے اسی باتی اب میں ہی جیتوں گا ہوہو گائی شنچین میرے آگے کیسے چلا گیا پتہ نہیں لیکن میں ضرور جیتوں گا آرام سے آرام سے آرام سے یہاں سے اوپر اور یہاں سے بیچ سے نکلنا ہے یہ تھوڑا ایزی نہیں ہے پورٹس مشکل ہو رہا ہے لیکن آپ کا بھائی ایزی نہیں کر لے گا چلو 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 اوہو شنچین بھگا چل دی ارے باپ ری باپ یہ میری پیچھ آ رہا ہے ایسی بات ہے تو اب بی ایم ڈیو او بائی گوڈ شنچین اوہو اور کرا کمپی ڈیشن ووو چید گیا ہوں میں ڈائیمنٹی ڈائیمنٹ اوہو شنچین اب تو میرے کو کھلے کا منی نہیں میں چا رہا ہوں بائی اوہو ارے 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 میرے سے بات تو کر کے جا اب یہ کہاں پہ بھاگ رہا ہے چلو گائز یہ تو چلا گیا نروٹو نے ہمیں جت والی آئے اور گائز یہ کیا میرے اکاونٹ میں ایک لاکھ ڈالرز بھی آگے ہیں تو ویڈاوٹ ویڈس اینی ٹائم یہ کھولا میں نے آنے میں سپر ہیرو سٹور اور ون ملیک آس وڈ پرچیس ارے یار یہ کیا بن گیا ہوں یہ تو ریو کے ڈیت نوٹ والا نا لیکن چلو اس کے پاس بھی بہت سری طاقتیں ہوگی اب یہاں سے چلتے ہیں اب یہ کس کا کال آ رہا ہے گو جو بولو کیا ہو گیا فریکلین ایک دکت ہو گئی ہے سکونا نے اپنے ایک سینہ پتی کو شہر میں تباہی مچانے کیلئے چھوڑ دیا ہے وہ انسانیت کے آتما چوس رہا ہے تمہیں جلدی اس کو آتما لینے سے روک نہ ہوگا کیونکہ سکونا بہت طاقتور ہو جائے گا ایسی بات ہے ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں یپ چلو لیکن اس کے پنگ اڑ کیوں نہیں رہے ارے اڑ جا ارے اڑ جا تھنڈی تھنڈی تھنڈ کی موسم میں پانی میں اس کے پنگ کیوں نہیں اڑ رہے اب تیر کے جانا پڑے گا چلو گائز بہت تھنڈ لگ رہی ہے لیسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مجھے ہی لگ رہا ہے کہ یہاں پہ برب گر رہی ہے یہ سب کو لگ رہا ہے آچانک سے موسم کیسے چینج ہو گیا ہے کوئی تو ہے گائز یہاں پہ مجھے اپنا دھیان لگانا ہوگا کہاں پہ ہوگا وہ بندہ سکونا کے چمچے میرے سامنے آجا تم نے مجھے سکونا کا چمچہ کہا تم تو گئے یہ کیا ہے بھائی یہ تو گلاب کا پیڑ ہے دیکھو اس کے پاس گلاب کا پاور بھی ہے گلاب بولے انکل آپ راستہ بھٹک گئے ہو تم نے مجھے کیا سمجھ کے رکھا ہے تمہیں میں بتاتا ہوں میں کون ہوں اور کیا کر سکتا ہوں میں اچھے درجے کی شکتی ہوں یعنی شاپی شکتی ایک گریڈ کی شکتی آجا چھوڑ دے چھوڑ دے بھائی آتے ہی مارنا چالوں کر دیا گیا میرا یہاں پہ کیا بنا رہا ہی کیما آپ بہت ہو گیا یہ کیا ہو رہا ہے میرے پاس تو یہ چینسو کی طاقت کہاں سے آ گئی لگتا ہے میں ایک ڈیت نوٹ والا چینسو بن گیا ہوں اب تو کیا کرے گا بھائی فلاور والے بندے تم نے مجھے فلاور کہا دیکھ اب یہ فلاور کیا کرتا ہے ارے ارے یہ میرا پیچھا چھوڑی نہیں رہا گائز میں اتنا خطرناک بندہ ہوں لیکن پھر بھی یہ میرا کو اچھل اچھل کے فیک رہا ہے آئی یہ لے گائز یہ کیا ہو رہا ہے جیسے جیسے میں اس کو مار رہا ہوں اسے پیسے مل رہے میرے ایک آنٹ پہ پچ لاکھ دولار سا گئے ارے آنکل جی اس کو مار مجھے نہیں یہ لے یہ لے یہ لے تم نے مجھے فلاور کہا دیکھو اب یہ فلاور کیا کرتا ہے چکوں گا نہیں بھائی تُو نے ابھی ابھی حالی میں مووی دیکھی ہے کیا تیری ایسی کی دیزی وہاں کڑھا ہے وہاں مرے سامنے بچے تو گیا اوہ اٹیک یہ تو ایسے ہی ٹپک گیا مجھے لگا یہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا لیکن یہ تو مہت سرستہ نکلا کوئی بات نہیں میرے پاس بھی بہت تاقت ہے ارے 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 یہ کیا ہو رہا ہے میری تاقت ہے آپ ایک بھڑکتوں کیوں کر رہی ہے فرنکلن میں نے کیا کہا تھا میری آدھی اداری میرے پاس نہیں ہے اس کا مطلب میں اپگریڈ ہونے والا ہوں صحیح کہا یہ کیا میں تو اپگریڈ بھی ہو گیا اپنے آپ کیسے ہو گیا اور میرے پاس تو پانچ لاکھ ڈالر بھی ہے وہ پیسے تم اپنے صحیح سمجھ پر یوز کر لینا یہ گلیچ کی وجہ سے تمہیں طاقت اور مل رہی ہے فرنکلین شکریہ گو جو چلو یہاں پہ گاڑی ہے اسے لے کے چلتے ہیں انکلی کس کی گاڑی ہے یہاں پہ شہر نہیں رہے گا تو نوکری کہاں سے کرو گے چلو گائیس چلتے ہیں لیکن گائیس یہ بہت سلو ہے بہت مطلب بہت سلو چل جا فاس گائیس سمجھ بھی نہیں آرہا ہے اتناک سے یہاں کا ویدر اتنا خطرناک ایسے ہو گیا ہے اور یہ گاڑی چلاتے سمجھ مجھے کال آتا ہے تو بہت گلت لگتا ہے یہ کون یہ سکونہ تم ہو گیا گو جو کے اتردائیت وہ تمہیں پتا ہے شنچین نام کا بچہ میرے کبزے میں ہے تم نے میرے آدمی کو مارا اب یہ تمہارا شنچین مرنے والا ہے ہو سکے تو بچا لو ٹھیک 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 اس نے تو شنچین کو کیڈناپ کر لیا ہے کچھ بھی کر کے مجھے اسے بچانا ہوگا لیکن کیسے میرے پاس تو ایک طاقت بچی ہوئی ہے میرے پاس ابھی پانچ لاکھ ڈیولر سے یہ کھولا میں نے آن لائن سٹور اور فائل ایک کا سوٹ پرچیز لوفی اب آئے گاڑا مزا اب اس کو میں بتاتا ہوں لیکن اس نے شنچین کو کہا پہ چھپا کے رکھاؤ کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پرینکلین مجھے پتا ہے کہا پہ ہے ایک سنسان ٹاپوئے وہاں پہ لیکن تھوڑا بچ کے اس کی سینہ وہاں پہ ہو سکتی ہے کوئی بات نہیں میں جا رہا ہوں لیٹس گو یہاں پہ تو عجیب و غریب موسم ہو چکا ہے پکا یہی پہ کہی پہ تو ہوں گے چلو چلو چلتے ہیں شنچین شنچین کوئی ہے یہاں پہ یہاں پہ تو مجھے ڈراؤنا سا سین لگ رہا ہے لیکن کوئی دکت کی بات نہیں ہم لوگ سمال لیں گے پکا شنچین اور وہ سینہ یہی پہ ہوگی اور لگائی تھا اندر انٹری کرتے ہی آ گئے نمونے یہ تو ویسے بھی خطرناک دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو ڈراؤنی شکل کی کیا ضرورت ہے لیکن تم لوگوں کے لیے میرے پاس تو بہت ساری طاقتیں ہیں یہ لے یہ لے بھائی میں سینلینڈر میں بنا رہا ہوں ان لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آرہا میرے پاس اتنی طاقتیں آئی کہا سے آئی یہ آئی یہ آئی یہ فرکل بھائی یہ بچھاؤ مجھے یہاں پہ دفنا رہے ہیں کیا کہا دفنا رہے ہیں تمہاری ایسی کی تیرسی نمونو یہ لے اب بہت ہو گیا اس ٹائم چو باونڈ دار یہ لے آئی یہ لے گائز بہت ہی ٹائم لیمیٹڈ ہے ہمارے پاس شنچین تم کہا پہ ہو آئی یہاں پہ دیکھو یہ مجھے دفنا رہا ہے تیری ایسی کی تیزی تیری ایسی کی تیزی آئی بچ گیا اور تو آؤ ان لوگوں کو ماند میں کہ مجھے ایک ملین ڈالرز بھی مل گئے ہیں شنچین تو ٹھیک تو ہے ارے میں آپ کو ٹھیک لگ رہا ہوں پلیس مجھے یہاں سے بہار نکالو ہاں اب کیسا ہے اب میں ٹھیک ہوں اور ہاں پیچھے کے سائیڈ آپ کو جانے کے لیے کہا ہے سکونہ نے کیا کہا پیچھے کے سائیڈ مجھے انویٹیشن دیا ہے گیٹ بیٹ کھلا رکھا ہے کوئی بات نہیں سکونہ آئی آم کامنگ یہی پہ کہی پہ تو ہونا چاہیے وہ رہا سکونہ فائنلی تم ملی گئے میں تمہارا انتظار کر رہا تھا فرینکلی تم نے مجھے بہت تنگ کیا ہے میری سارے پلانس کو فلوپ کیا ہے تم اب میری ہاتھ سے مرنے والے ہو آجاؤ 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 میں بھی اس لیے رکھا تھا آجاؤ تم تو بہت طاقتور لگتی ہو گو جو نے تمہیں اپنا اتردائیت و چنائے تم بہت سرونگ ہو میرے سامنے آجاؤ کہا پہ ہو تم یہ رہے یہ لے تم نے میری اوپربار کیا تمہیں کمزور سمجھا میں نے تم اس سے بھی کہی کو نہ طاقتور بن چکے ہو تہیے کہا سکو نا میں تم سے بہت سٹرونگ ہوں اور سٹرونگ تھا اور سٹرونگ رہوں گا یہ لے یہ لے چلو گائز مجھے لگتا ہے یہ بہت سٹرونگ ہو رہا ہے اب یہ بھی اپنے طاقت بڑھا نہیں ہوگی میرے پاس ون ملین ڈالرس آگے ہیں دوسرے اپگریڈ کرتے ہیں it's time to اپگریڈ یہ کھولا آن لائن سٹور اور ون ملین کا سوٹ یہ کیسے ہو رہا ہے تم نے اتنی طاقت کیسے حاصل کر لی اس کے بارے میں تو مجھے پتا نہیں ہے لیکن یہ تیرا انتھ سکو نا یلے نائی ابھی بھی دن بھائے فائنال اٹیک سکو نا تو تو گیا نائی بہت بڑیا فرینکلین تم نے اسے پوری طریقے سے ختم کر دیا ہے ختم ہی نہیں کروں گا اسے فینش بھی کروں گا یہ لے یہ یہ کھا تمہیں جلانے میں مجھے بہت مزا آئے گا تمہارا آند ہوتا ہے سکو نا یہ لے ارے کیا ہو رہا ہے اوچ اوچ یہ کیا اوپر سے کیسے گر گیا یار فرینکلین میری طاقت میرے پاس واپس آگئی ہے اس لیے تمہاری طاقت چلی گئی سکو نا مر گیا ہے تم نے ہسٹری کو بدل دیا شکریہ 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 تو گائن سکو نا کا آند ہو چکا ہے میں ہوں کہاں پہ میں تمہیں پتہ دیتا ہوں تم اپنے شہر سے دو لاکھ کلومیٹر دور ہوں تمہیں آنے میں جاد سے زیادہ ایک مہینہ لگے گا ایک مہینہ گو جو میں تمہیں چھوڑ دیں نہیں والا میں اپنے گھر سے سو کلومیٹر دور تھا اور تم نے مجھے دو لاکھ کلومیٹر دور چھوڑ دیا ابھی کیلئے میں جا رہا ہوں بائی بائی فرینکلین تم بہت اچھے ہی ہوتا ہو ارے تمہاری شہباشی کی بھاڑ میں مجھے یہاں سے لے کے چلو ارے اتنے پیسے میرے پاس اے نہیں یہ اور بائی بائی فرینکل بھی یہ اے تو چل اپنا پروگرام دیکھنے چاپ میرے کو آواز نہیں آ رہی ہے چاپ کے بچے سب نے مجھے چھوڑ دیا لیکن گائید آپ مجھے مت چھوڑنا ویڈیو کو لائک اور چینلوں کو سبسکرائب کر دینا اور کمنٹ میں اوپی ویڈیو لکھنا مد بھولنا بلیں گے کور آنا در ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی